ہو سکتا ہے ایک انڈیویجول لیول پہ کیا ہو سکتا ہے گورنمنٹ لیول پہ ہر انڈیویجول لیول پہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو آٹا سکیم پر گئے اور مختلی لوگوں سے پوچھا وہ انڈیویجول لیول تھا اور زافر بھائی کی طرف سے یا جو ہمارے مہمان ہیں ہم ان کے مہمان بنے انہوں نے یہ چیز ہمیں بتانے ہی کوشش کی کہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ آئے آگے آکے جو آپ کے ان پریولیشڈ ایریاز ہیں وہاں پہ مدد کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہارڈ جوائن کریں تاکہ وہ آپ کو کمیونیٹی میں اور نشان دے ہی کر سکیں کہ کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہے تو یہ تا ہمارا آج کا شو امید ہے آپ لوگوں نے انجوائی بھی کیا ہوگا اور اس کے علاوہ سے ہم نے جو آؤٹڈور میں آپ کے لئے سپیسیفک کیا جو آپ کو ایک ہریپور کے ایک ریموٹ ایریا میں جا کے وہاں کے مسائل دکھائے I hope کہ آپ لوگ اس سے اس سے ثواب دیدی آپ کی ہوئی ہوگی آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے شو کو بھی دیکھتے رہیے گا ہم یہ اس طرح کے بہت سارے سوشل سبجیکٹس ہیں جو آپ کے لئے لاتے رہیں گے سو بہت بہت شکریہ زافر صاحب ہمیں انوائٹ کرنے کا اور ہمیں یہ چیزیں دکھانے کا we are very grateful تو ہم اب ہے کمیونٹی کی خواتین کے سیکشن کے اوپر اور آپ جانتے ہیں خواتین جو ہے وہ ایک سوسائیٹی کا سب سے مضبوط پلر ہوتی ہے اور یہاں میری ان سے بات چیت ہوئی ہے بہت پڑی لکھی بہت باشاور خواتین ہیں جو یہاں کے مسائل بھی سمجھتی ہیں اور ان پر بات کرنا بھی جانتی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں ایک ویلیج یا ایک کمیونٹی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین بول نہیں سکتی ہیں یا ان کو گھر کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا یا ایک بے لاؤس تو نہیں کہیں گے لیکن ایک بالکل ہی نا مائنورٹی قسم کا وہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے یہاں پہ خواتین کے وکیشنل سینٹر بھی ہیں یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ سکل بھی کرتی ہیں نوکری بھی کرتی ہیں پڑتی بھی ہیں اتنی سارے جو خواتین سے میری بات ہوئی ہے تو وہ ماسٹرز لیول تک بہت ساری اپنی بچیوں کو انہوں نے پڑھایا ہے بڑا فقر محسوس کرتی ہیں کہ یہ لوگ سارے اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ پڑھائی کو خاص طور پر خواتین کی پڑھائی کو زیادہ سمجھا جاتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آنے کا اور یہاں پہ بات چیت کرنے کا تو میرے ساتھ ایک بہت پڑھی لکھی اور ایک بہت اچھی سی خاتون موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی مزے مزے کی باتیں کی تو ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آٹا سکیم ہے یہ آٹا سکیم دیکھیں مرد حضرات تو بڑے خوش تھے ہم نے ان کا ویوز لیے تھے لیکن خواتین جو ہیں وہ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ آٹا جو ہے وہ گھر کے لیے گھر کیا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خرچے آپ کے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو مفت آٹا مل جائے تو اس سے بھی آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ انف ہے میرا نہیں خیال یہ کافی ہے تو آپ کیا کہیں گی حکومت پاکستان کو کے اور کس طرح سے آپ کی مدد کی جائے یہ سارا آٹا عام دکانوں پہ کریں سب کو ملنا چاہیے سب لوگ زیادہ غریب ہیں سب لوگ بہت زیادہ غریب ہیں میں خود جو ہے ایک اسپیٹل میں اگدائی کی سیٹ پر ہوں میں نے اپنی بچی کو اتنی زیادہ تعلیم دلوائی لیکن ابھی تک اسے کوئی نوکری نہیں ملی ہماری خواتین کو نوکریوں ملنی چاہیے اچھے کام ملنے چاہیے اور اس طرح جو ہے معاشرے میں سب لوگوں کا اچھا وقت گزرے اچھا وقت گزرنے کے لیے ہم لوگوں کو نوکریوں کو بھی زیادہ ہمارے لڑکے بھی نوکری کے بغیر پھر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ اس حساب سے آٹا جو اس طرح سے آ رہا ہے ساڑھے چھے سو کتروڑا دس کے لوگ کا نہیں کافی یہ دس کے لوگ لے کے جاتے ہیں تو بچوں والے لوگ جو ہیں ان کا تین ٹائم یا چار ٹائم گزرتے ہیں پھر ان کے لیے وہی مسئلہ ہوتا ہے اس طرح یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح سرکاری آٹو سب دکانوں پہ وہ ایک جیسا ہو تو مسئلہ آل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ہم لوگوں غریبوں کی جو ہے غربت کو سمجھے جو لوگ ہم لوگ مزدوری والے ہم نے بیل بھی دینے ہوتے ہیں ہم نے جو ہے مزدوری اپنی میں سے سارے بیل بھی جمع کرانے علاج مال جب ہی کرانا ہوتا ہے اور ہر چیز پہ ہم لوگ اتنا فاکس نہیں کر سکتے جو ہے اس طرح کے مدود امدہ آمدنیوں میں تائی تائی تیس تیس ازار کی آمدنی ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگوں کا بہت مشکل سواقہ بلکل بلکل تو ہمارے ساتھ آپ کا نام سوری دوبارہ میرے نام زکریہ بی بی جی تو زکریہ بی بی نے ہمیں بتایا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ آٹا مہم جو ہے وہ زافر صاحب نے چلائی ہے لیکن کیونکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے تو وہ اس طرح سے مدد نہیں کر پاتے جس طرح سے حکومت وقت جب آپ کے لیے انیشیٹیو شروع کرتی ہے تو وہ سب ہوتی ہے تو بڑا ہی اچھا لگا میرے گھی بھی ہونا چاہیے کیونکہ گھی سے بنتے ہیں پراتھے اور پراتھے بھی ضرورت ہے ہمارے سب کے تو ہمارے ساتھ دیکھیں اور بھی خواتین ہیں خیر یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری پہچان ہے ہمارے ہری پور کی پہچان ہے آپ کا نام کیا ہے گلفرین آنٹی کا نام ان کی اسمائل کی طرح ہی بہت خوبصورت ہے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آپ کا کیا نام ہے آنٹی صفیہ سلطان صفیہ سلطان جانتے ہیں نا آپ سلطانہ کیا تھی حکمران اور اسی طرح سے ان کے بھی لکھ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح سمجھتی ہیں تو ہمیں تو بہت مزہ آیا کمیونٹی میں خواتین سے باتیں کر کے اور بڑی بڑی اچھی باتیں کر کے تو آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہوگا ہمارے ساتھ ایک اور ڈیسن خاتون ہے پھر ہم یہاں پہ اقتتام کرتے ہیں آپ کا نام گل بی بی والیکم سلام جی گل بی بی کیسی ہے اللہ پکر شکریہ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا آپ کی تسبیح کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کی اللہ تعالی دعائیں کافی قبول کرتا ہے تو کیوں نہیں آپ جس نیت سے کریں گے وہ سب ہوگا تو ان سب خواتین سے جو کہ ہماری ماں کی عمر کے برابر ہیں رسپیکٹ ہے ان کے لئے سب آئے ہی انہوں نے کمیونٹی میں اپنے مسائل شیئر کیے جو کہ آپ کی زکریہ بی بی جیسے تھی انہوں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جی ہمارے ساتھ ایک اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپاورڈ خواتون ہے شاہین انہوں نے ہمیں سپیشل ریکویس کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے گاؤں ہوتے ہیں ویلیجز ہوتے ہیں کسپے ہوتے ہیں ان کے خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت شرمیلی ہوتی ہیں یا وہ کیمرہ شائع ہوتی ہیں جیسے کہ وہ ہمارے شہر میں بھی لیکن یہاں آکے دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ وہ بہت پرامٹ ہیں وہ آنا چاہتی ہیں اپنا میسے دینا چاہتی ہیں تو آپ کا نام میرا نام شاہین جی شاہین صاحبہ آپ کیا میسے دیں گی فضلکرم سے شائرہ بھی ہوں شائرہ بھی ہیں آج تو ہم ان سے شائری بھی سننے والے سکول ٹیچر بھی ہوں اور باقی بھی اور